میں ہوں کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹل ویشن ٹی وی اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی خطرناف طور سے گزر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کرونا وائرس ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو ملک در ملک گھومتی پھرتی جا رہی ہے اور اس حالت میں کیا کیا جائے گی؟ یہ آپ کے لیے انتہائی اہم پیغام ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ کرونا وائرس کا اٹیک آپ پر ہو چکا ہے اس کی کچھ علامات ہیں جو آپ ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے آپ اسے دیکھئے کیسے ہو ہم کے ڈاکٹرز نے اس کو ایسے مطارب کروایا کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ اس چیز کو ایسے کر سکتے ہیں کہ کھلی فضاء میں کھلی ہوا میں آپ دس سیکنڈ تک اپنا سانس روک کے رکھیں دس سیکنڈ تک آپ سانس روکیں گے اس دوران اگر آپ کو کھانسی آتی ہے یا پھر آپ کے گلے میں سوزش ہوتی ہے یا اس طرح کا آپ محسوس کرتے ہیں کچھ ابنورمن ایکٹیویٹی تو آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ اس وائرس کی ذک میں آ چکے ہیں اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی اٹیک نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اب جو اس دوران آپ احتیاط کر سکتے ہیں وہ کیا ہے اور آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کرونا وائرس کا اٹیک موس پھیپڑوں کے اوپر ہوتا ہے اور جب تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس آپ پہ اٹیک کر چکے ہیں 50% تک پھیپڑیں ختم ہو چکے ہوتے ہیں اس نازف دور میں آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ کے اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں جتنے بھی پیانے ہیں ان سب کو اس چیز سے مدارف کرویں کہ کیسے اس کا ٹیسٹ لیا جائے کیسے اس کو معلوم کیا جائے تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکے اس وائرس کی ذات میں آنے سے بچ سکے گلے اور موں کو بلکل بھی خوشک نہ ہونے دیں آپ کوئی نہ کوئی لیکویڈ ہر 15 منٹ کے بعد ضرور لیں لیکویڈ لینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا گلہ اور آپ کا سینہ یہ ہمیشہ تر ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسپوز آپ نہیں لیتے کوئی بھی لیکویڈ کوئی جوز کوئی بارٹل پانی کچھ بھی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وائرس ہے وہ آپ کے یہیں پہ سٹک ہو جاتا ہے یا پھر یہیں سے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں فیپڑوں کی طرف تو اس صورت میں آپ یہ کریں گے کہ جب آپ لیکویڈ لیں گے کوئی بھی تو وہ اس کے ساتھ یہ آپ کے مہدی کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا اور پھر اس طرح وہ اگزائل ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے فیپڑوں کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا اور وہ آپ پہ خطرناک ترین اٹیک کرے گا جو آپ کو معلوم بھی تو پہ احتیاطی تدابیر آپ کو بتا چکے ہیں آپ نے یہ جب پھر اور یہ ارشاد ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری امت کی جان بچائی اس نے گویا ساری دنیا کی جان بچائی تو آپ اس پیغام کو ضرور شیئر کیجئے گا یہ آپ کے لئے ہیں السلام پہ لیکن اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی